بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بات کی جائے ان کی بیٹنگ کی تو تیس رنز انہوں نے بنائے اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو فاطمہ سنہ نے جناب جو ایک ہی رن دیا ہے اور اسی اور میں جو میت کا جو ہے وہ احتتام ہو گیا اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے دیئے اس کے علاوہ جی اسمان قادر کی جو ریٹائرمنٹ تھی اس میں ان کی اہلیا نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو فیوریٹ یہ پاکستان کرگٹ کے لے ڈوبے گی مزید بھی انہوں نے ٹویٹ میں بہت سی باتیں کہیں کہ بلیک ڈے ہمارے لیے اور یہ ساری صورتحال ہے اس کے علاوہ جی پریزیڈنٹ کپ کا آغاز ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اب جو کپتانی کی دورڈ ہے نا وائٹ بال پاکستان من کرگٹ میں اس میں اب تین نام فلوٹ کیے گئے ہیں جس میں سے ساؤت شکیل ہے فخر زمان اور سلمان علی آگا ہے خدا جاناں یہ نام کہاں سے دے گئے ہیں لیکن یہ خبر فلوٹ کروائی گئی ہے تاکہ اس پر جو ہے ٹمپریچر چیک کیا جائے عوام کا ردعمل کیا آتا ہے پریئرز کا ردعمل کیا آتا ہے تو اس پر بات کرنی بہت ضروری کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رزوان اور شاہین افریدی بابر آزم پہلے بار ہو گئے رزوان اور شاہین افریدی جو کہا جا جا تھا کہ یہ منوپلی ہے یہ ایک دوسرے کے گینسٹرائی ایک لابی تین الگ الگ بنی ہوئی ہیں ان کو جناب کسی کو بھی اس عہدے پر نہیں رکھنا چاہیے تو جو تین نئے نام دیئے اس میں کوئی بہت بیو جی احمد صاحب آپ سے آگاز کر لیتے ہیں پاکستان مومن کل ہم نے شو میں بہت سی باتیں کی اس میں آقیب قریشی مرسد موجود تھے انہوں نے سارا جو ہسٹری ہے بیگ نوڈ ہے پاکستان مومن کا بتایا اور ہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم واما میچز دونوں ہار گئے سکوٹلینڈ اور غالباً بنگلہ دیش سے ہم یہ واما میچ ہارے ہیں لیکن پہلا میچ جیت کر شرلنکا کے گینس جیت کر یہ ایشین ٹیم یہ ویننگ ٹائٹل ان کے پاس مہنت ہو کی ہے جی سب سے پہلے تو مبارک بات پاکستان مومنز ٹیم کو اور ساتھی ساتھ میں ایک چیز یہاں پر ہمارے جو سننے والے ان کو کلیر کر دوں جب آپ پاکستان مومنز ٹیم کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو آپ یقین اس پیرامیٹر کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے جس پیرامیٹر کے مطابق آپ پاکستان کی مینز ٹیم کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں پاکستان مینز ٹیم جو ہے وہ الیٹ ٹیم میں شمار ہوتی ہے ایک میچور ٹیم ہے اور اس کا اپنا ایک جو ہے وہ سٹیچر ہے ورڈ کرکٹ کے اندر پاکستانی وومنز ٹیم جو ہے وہ اپنا جو مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے اس کو تھرائیو کر رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی شاندار بریک تھو کل پاکستان کی ٹیم نے حاصل کیا ہے جب انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹی وومنز ورڈ کپ کے پہلے میٹ میں ایشین چیمپین سیر لنکا کی ٹیم کر آیا تین سے بیس اکتوبر تک ہونے والا یہ ایونٹ جو اریجنلی بنگلہ دیش کے اندر پ خوبائی کے سٹیٹیم میں یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں کل جو شارجہ میں میچ ہوا پاکستان کی ٹیم نے سیر لنکا کو ٹورنمنٹ کے اناغرل میچ میں شکست دی جیساں سے آپ نے پہلے بتایا پاکستان کی ٹیم نے ٹاوس جیتا ایک سو سولہ رنز بنائے پاکستان کی ٹیم نے ٹورنمنٹ کا پہلا چھکا پاکستانی ویکٹ کیپر بیٹر مونیبہ علی نے لگایا اس کے بعد وقفے وقفے سے وکٹیں گرنا شروع ہی لیکن سیونٹین نائن رنز پر جب س ساتھ کے لاری آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد پاکستانی کپتان فاطمہ سنہ جن کو اسی ٹورنمنٹ سے قبل ساؤتھ افریقہ کی سیریز جب ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جب پاکستان آئی تھی اس میں ان کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا نیدہ دار کی جگہ پہ انہوں نے زمدانہ ایننگز کھیلی اور بہت شاندار ایننگز انہوں نے کھیلی بیس گندوں میں تیس ان بنائے تین چوکے مارے ایک چھکا لگایا اور قومی ٹیم کا جو مجموعہ تھا اس کو وہ ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل تک لے کر جانے میں کامیاب ہوئی پاکستان کی ٹیم ایک سو سولہ رنز بنا کر آل آؤٹ ہوئی جس کے جواب میں سیر لنکا کی ٹیم جب بیٹنگ پر آئی تو پاکستانی ٹیم نے آغاز سے ہی دباؤ بنایا رکھا اور جو ان کی سب سے سیلیبریٹڈ بیٹسمن ہے جو ان کی کیپٹن ہے چماری اتا پتو ان کی بھی وکیٹ پاکستانی کپتان فاطمہ سنہ نے حاصل کی جس کی وجہ سے میچ کا اومینٹم پاکستان کے حق میں شفٹ اور پھر پاکستان نے بہت شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں بھی کامبیک کرنے کا موقع نہیں دیا سیر لنکا کی اس ٹیم کو جو ایشین چیمپین کا ٹیگ اپنے ساتھ رکھتی ہے پاکستان کی ٹیم کے ایک سو سولہ رنز کے جواب میں پچاسی رنز بنا سکی سیر لنکا کی ٹیم پورے بیس آور کھیلنے کے بعد اور ان کے نو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو ایک بہت شاندار آغاز کیا پاکستان کی ٹیم نے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے پاکستانی ٹیم کو اب اس ورڈ کپ کے اندر اگلا میچ اتوار کو روایتی حریف بھارت کی خلاف کھیلنا ہے جو پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے کھیلا جائے گا پاکستان کے اس ٹورنمنٹ میں اگر ہم گروپ کا جائزہ لیں تو یہ ایک بہت مشکل گروپ ہے بہت ٹف گروپ ہے پاکستان کے لیے پاکستان میں گروپ اے میں سر لنکا اور انڈیا کے علاوہ آسٹریلیا کی ٹیم میں شامل ہے اور اس گروپ کے اندر نیوزیلنڈ کی ٹیم بھی شامل ہے تو پاک پاکستان کو بھارت اور آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کی تین ٹیموں میں سے دو ٹیموں کو لازمان شکست دینا ہوگی پاکستان اور انڈیا کے میچز کے اگر ہم بات کریں تو ایک دلچسپ چیز میں اپنے جو ہمارے کرکٹ فینز ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں اگر ہم خواتین کرکٹ کے بات کریں تو پاکستانی ومنز کرکٹ ٹیم نے ورڈ کپس کے اندر انڈیا کو دو بار شکست دی ہے اور یہ ریکارڈ پاکستان کی منز ٹیم سے بہتر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی منز ٹیم نے انڈیا کو ورڈ کپ میں اب تک صرف ایک باہر آیا ہے تو ہمیں امید بھی ہے ہم ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں اپنی ٹیم کی اور ہم یقیناً کو چیئر بھی کریں گے پاکستان اور انڈیا کے اس میچ کے لیے اسلام علیکم بڑھ صاحب بڑھ صاحب کل ہم بات کر رہے تھے ومن ٹیم کے حوالے سے اور جو ایک ینگ کیپٹن ہے فاطمہ سنہ she was leading from the front 30 run skiennings کے لیے 116 total overall پاکستان نے سکور کیا 85 پہ اوپننٹ ٹیم کو جو ہے نا اب وہ بک کر دیا 20 اور کمپیٹ ہوگے تو بڑی اچھی پرفارمس رہی اسی طرح کی پرفارمسز اگر لڑکیاں یہ دیتی رہیں تو پاکستان ومن ٹیم بھی definitely grow کریں گی کیا کہیں گے جی بلکل بڑا خوش آئین دیکھے ایک ینگ کیپٹن جو ہے وہ بہت اور بہت دونوں چیزوں کے ساتھ انہوں نے میچ میں نے پرفارمسز دیئے اور فرانٹ سے لیڈ کیا جب کہیں گے اپنا نمبر جو ہے انہوں نے اوپر کیا ہے مالی آریاز ایک سینئر سیبرش آل راؤنڈر ہے انہوں سے اوپر آکے پرفارمسز دے رہی ہیں اور میچے جتوار ہیں یہ بڑی خوش آئین چیز ہے اور بڑا چیلک ایک گرسی چینج ہے بلکل فاطمہ سنا کے آپ نے یہاں بات کی ہو تو فاطمہ سنا جو ہے وہ اس ورڈ کپ کی کم عمر ترین کپٹان بھی ہیں وہ بائیس سائل کے عمر میں پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت فاطمہ سنا نے پاکستان کے لئے چوالیس مائچ تب تک کھیلے ہیں جن میں انہوں نے تین سو اچھالیس رنز بنائے ہیں اور چھبیس کی ان کی جو ہے وہ بیٹنگ ایوریج ہے ایک سو سولہ کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے جو وومنز کرکٹ میں ایک اچھا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان کے کپتانی کی بات کریں جب سے یہ کپتان بنی ہے اس وقت سے ان کے اپنے نمبر جو ہیں وہ بھی ایمپروو ہوئے ہیں اور اپنی کیپٹنسی میں انہیں سکٹی فائل کی ایوریج سے اب تک رنگ بنائے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا چینج ہے جب آپ کا لیڈر فرانٹ سے آ کر لیڈ کر رہا ہوتی ہے بلکل اگزیکٹلی اچھا بات سب دور جی بات کر لیجئے اسمان قادر کے ریٹائرمنٹ پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی ان کی میسیز کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ فیوریٹیزم پیک پہ ہمارے لیے بلیک ڈے ہے اس طرح کی سارے جو چیزیں ہیں نا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھی اور گھڑ لک کا گیا کہ اسمان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے اچھا کیا سمجھتے ہیں بابر کا صیفہ یوسف کا صیفہ اور عشمان قادر لیک آف کمیونکیشن ہے کیا ہائر اتھارٹیز تک کی وہ بات سب اچھا ہے کی خبریں پہنچائی جاتی ہیں وہاں تک بات جانے نہیں دی جاتی وجوہات کیا ہیں کیونکہ جو بھی جا رہا ہے یا بھی موجود ہے اس کو بھی گلے شکوے ہیں کہ جناب کمیونکیشن نہیں ہو پاتی اس کی کوئی ریزن سمجھ آ رہی ہے آپ اس کی کوئی ریزن سمجھ آ رہے ہیں اور ہر ایک ہی اپنی وجوہات ہیں کسی کا کپٹنسی سے ہے کسی کا سیلیکشن سے ہے اور کسی کا پلیئر ہے پاکسن کرکٹ سے سمجھ آ رہا ہے کمیونکیشن کا کلیریٹی کا کسی کو اپنی جگہ نظر نہیں آتی تو وہ پھر پرسٹریشن میں یہ فیصلے لیتا ہے سپیشلی اگر اسمان کی بات کرے لیکے پی ایسر پورا بینچ کیا پھر آپ ان کو گونگزو گیم میں لے گئے ادھر بھی زیادہ بینچ کیا پھر ابھی دو میچ کی دوسرے میں اچھی بولنگ کی پہلے میں بھی سیکنڈ سال اچھا دیا دو میچ نہیں کھلائے تو اس طرح کی ٹیٹمنٹ پہ ایک ایسا پلیئر جس کو لیکس پینر کو بننے میں وقت لگتا ہے اگر آپ کرکٹ نہیں دیں گے تو وہ بینچ پہ بیٹھ سے تو پلیئر نہیں بننے لگا بلکل ایسا ٹھیک ہے جی ہمیں سب کیا ایڈ کہتے تھے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسمان قادر کا بھی وہی مسئلہ نظر آ رہا ہے جو باقی پلیئرز کا ہے اسمان قادر کے بھی فرس کلاس کے میچز تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہے کیا ان کو چانس نہیں مل پایا یا فرس کلاس سٹرکچر ہی پاکستان کا اس طرح ہے کہ وہ اچھے خلاڑیوں کو جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں جذب ہونے کا موقع ہی فراہم نہیں کرتا ہے تیرہ میچز میں انہیں فرس کلاس کلاس کلے ہیں اس میں انہیں اکیس آؤٹ کی ہیں دیکھئے ہیں اسمان قادر پورا سیزن باہر بیٹھے رہے ہیں مجھے بتائیں کون سا نیشنل پلئر پورا سیزن باہر بیٹھتا ہے اس کو سفیشیر میچ نہ کلائیں اور وہ بھی ایک ایسی ٹیم جو کوئی میچی نہ جیت رہی ہو یہ لاہور کی طرف سے غالباً کھیل رہے ہو یہ لاہور کی طرف سے کھیل رہے تھے غالباً جی جی لاہور کی بات کر رہا ہوں جی جی تو آپ کے خیال میں چانسز نہ ملنا مسئلہ ہے اف کورس دیکھئے جی اور کیا گریوینس ہوتی یا تو پرفارمنس نہ ہو اب لاہور کی ایک میچ کلایا ہے گرین وکٹ پہ اور وہاں پہ چیمپنڈ ٹیم سندھ کی لکھی اس کے خلاف انہوں نے اچھی آؤٹ کی ہے ایک اننگ میں سارے بڑے پلئرز پر آؤٹ کیا تو کون آنسر ایبل ہے ابھی پی سی بی نے پوچھا کسی کوش سے کیا ٹیم کھلاتے رہے ہیں یا کسی کپتان سے یا کسی ریجن سے مسئلہ یہ ہے کمیونکیشن جو ہے وہ فرابی پیدا کرتی ہے اور ایگنورنس جو ہے جو ہوتا کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی بیلیڈ ریزن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہی وجہ ہے اور یہ کمیونکیشن گیپ یہ ایک جو بڑا مسئلہ ابھی تک دکھائی دیر ہے فخر زمان کیا کر بات کی جائے اور ابھی عثمان قادر پلس بابر آزم کا جو مسئلہ رہا وہاں یوسف کا یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے کہ کمیونکیشن گیپ جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے مینجمنٹ ہائر مینجمنٹ پلس ادھر اگر پلیز کی بات کی جائے یا سلیکشن کمیٹی کی میمبرز کی بات کی جائے وہاں پر جو لوگ بیٹھے میں وہ سننے کو تیار نہیں ہے یہ کہتے کہ ہم میسیجز کنوے کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں آتا اس طرح کی قصورتحال بنی بہر رہا لیکن جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو اب پریزیڈنٹ کپ ہو رہا ہے اب وہاں پر جناب کوئی بھی جو سلیکٹر ہیں منٹور ہیں جو کرگٹ کے کرتا دھرتا ہے جنہوں نے دیکھ کر بنچ سٹرنٹ بنانی ہے دیکھنا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے کون کس کو کتنا گروم کر کے پاکستان کریم کے لیے بہتری کی جانے پہ لے جایا جا سکتا ہے وہی جب موجود نہیں تو پھر ایسے ٹورنمنٹ کروانے کا فائدہ کوئی ہے بریک کے بعد جی سٹی ایڈا بات ہو رہی ہے پاکستان کرگٹ کے حوالے سے اور ہم نے کل دیکھا کہ وننگ مومنٹ جس طرح سے تھے فاطمہ سنہ کی کپتانی میں پاکستان ویمنٹ ٹیم نے پہلا میچ اپنا جیتا ہے افتتاح جو ہے وہ جیت سے کیا اب یہ ٹورنمنٹ آگے لمبا چلنا ہے سنڈے کو جس طرح سے آپ کو بتایا کہ پاکستان ورسز انڈیا میچ ہے اس کے حوالے سے یہ جیت احمد سعید بہت زیادہ ضروری تھی اس سے قبل امن عثمان قاضر کے ریٹائیمنٹ پہ تو بات کرنی ہے لیکن یہ والی جیت جو ہے یہ بہت زیادہ بوسٹ کرے گی یہاں دیکھیں پاکستانی کرکٹ کے اندر اس وقت جس کے سم کی خبریں آ رہی ہیں عام طور پر وہ کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں تو ان مایوس خبروں کے اندر سے ایک اچھی خبر کا اُبھر کر آنا یقیناً یہ پورے ایک پی سی بی کو اینسٹیوشن اور پاکستان کو مطلب بطور ملک بہت زیادہ اس سے خوشی کا احساس ہوئے بہت افرہت کا احساس ہوئے اس میں دو ایسے پوائنٹس ہیں جو ہماری مومن کرکٹ ٹیم ہیں ان کے حوالے سے جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیلڈنگ رہی کل کے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آؤٹ فیلڈ کیچنگ تھی پاکستانی مومن ٹیم کی وہ بہت شاندار تھی اور سوائے ایک کیچ کے جو گل فیروزہ سے ڈراؤپ ہوا ہے جس کے بعد انہیں شریف میوسی کا بھی ازار کیا اس سے پہلے گو کہ انہیں اچھا کا ایک پکڑا بھی تھا اس کے علاوہ تمام جو کروشل کیچز تھے وہ پاکستانی ٹیم جو پکڑنے میں کامیاب رہی ہے اور یہ یقیناً جو ہمارے فیلڈنگ کوچ ہیں جو ہمارے ڈاگ آؤٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر تحسین بنتی ہے ان کی بھی یہاں پر تحریف ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میچ کے سکور کارڈ کے اوپر بھی نظر دھڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک کمپلیٹ ٹیم ایفرٹ تھی سب نے اپنا اپنا رول جو ہے وہ اس کو سمجھا ہے اور اس کو پلے کیا ہے جس سے بیٹنگ میں سکور نہیں ہوا اس نے بالنگ میں جا کے پرفارم کیا اور اگر آپ سکور کارڈ کے اوپر بھی نظر دھڑائیں تو تیز سندھ بنائے فاطمہ سنہ نے نیدہ ڈار نے تیز سندھ بنائے اس کے بعد امیمہ جو ہیں انہیں اٹھار انبائے ہیں تو سب نہیں آکے اپنے حصے کا رول جو ہے وہ پلے کیا بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ تینوں جب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ٹیم بھی جانب سے نظر آئی تو اس کے بعد پاکستان کو یہ فتح ملی میں یقیناً بہت زیادہ امید پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ پاکستان مومنز ٹیم کے لیے بھی اور اس ایونٹ کے اندر بھی اگر ہم ایک آتھ اور بریک تھوڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سیمی فائنل کے لیے بھی کالیفائی کر جائیں پاکستان کی ٹیم کو چار میچز کھیلنے ہیں جن میں سے ایک میٹ پاکستان کی ٹیم میں جیت لیا اور اس طرح سے میں نے آپ بتایا کہ پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم انڈیا کو پہلے ہلا چکی ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سے بہت بہتر اور بہت اسٹیبلشڈ ٹیم ہے لیکن کرکٹ اگر اچھی کرکٹ کھیلنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ریزلٹ پروڈیوس کر لیتے ہیں کیونکہ سر لنکا کی ٹیم بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان کی ٹیم سے بہت بہتر تھی سر لنکا کی ٹیم کو اگر ہم بات کریں تو ان کے جو چماری اتا پتو جو ان کی بیٹس مین ہے وہی جو ہے وہ ایک سو چالیس ٹیٹ و انٹی انٹرنیشل میٹس کا تجربہ رکھتی ہیں اور وہ اولڈسٹ ہیں ومن کرکٹ میں جی انہیں سینچری سکور کر رکھی ہے اس فورمیٹ کے اندر تو آن پیپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم یقیناً آؤٹ بیلنس نظر آتی ہے آپ کو انڈیا کے مقابلے میں لیکن آن دے ڈے اگر اچھی کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا ایزال پروڈیوز کرنے میں کامیاب ہو جائے پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کا جو فاتحانہ آغاز ہوا ہے اس ورلڈ کپ کا اور ٹی ٹونٹی یہ فارمیٹ ہے بہت عرصے کے بعد ہم نے ابھی ریسنٹ ٹائم میں دیکھا کہ اگینس ساؤت افریقہ ایک میچ جیت کرنے میں خوشی تھی لیکن یہ ورلڈ کپ اتنے بڑے پلیٹپرم میں پاکستان ومن کرکٹ ٹیم نے پہلا میچ جیتا اور یہ ایشن چیمپئن سرلنکا کی ٹیم ہے ابھی ریسنٹ یہ ایشن چیمپئن بنے ہیں ان کے خلاف جیتنا بہت زیادہ مرال جو ہے وہ ہائے کر دیتا کہ ڈیفینٹی آگے ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہے کیا کہیں گے آپ بلکل جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ایک آل امپورٹنٹ میچ ہے جہاں تک پاکستان کی وہ جو ایک میچ میں جیتی اس میں بھی چلیں تو اس کو ہم ان کو کوئی پیڈیٹی دیں گے اس میں ان کے مین پیش پولر سے ان کو اس پرپریشن کی سسے میں ریش بھی دیا گیا تھا بارال کل کی جو جیتے اس میں میں نے مائچ دیکھا اور اس میں مجھے یہ کوئی بدلی ہوئی ٹیم لگی ہے ایک تو دیور زیادہ اینرڈیٹک لگ رہی تھی ان میں آپس میں کوئیڈنیشن اچھا تھا کفتان بڑی آؤسٹینڈنگ ہے ان کی بولنگ دیکھ لیں بائٹنگ دیکھ لیں تو کفتان کرکیٹ میں با عام ہوتا ہے ایک تو جلک رکھتا ہے دوسرہ پیو اس کی پرپرومنس ہوتی ہے تو شیستینڈ آؤ تو میرے خواہ میں یہ انٹرس دیولپ ہوا ہے آغازی سے پہلا مائچ بڑا ایمپورٹل ہوگا لیکن جیسے ہی بھی ذکر کر رہے تھے آپ کے ٹیم بڑی ٹاف ہیں انڈیا ہے نوزنینڈ اور اسٹیلیا ہے یہ بڑی تگی ٹیم ہیں ان کے لئے ہمارے کو ریکارڈ ومن کہتنا اچھا نہیں ہیں لیکن اگر ایمپورٹل ہو جائے تو میرے خواہ میں یہ یہی وین وین سیچویشن ہوگی وسیم کافی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایڈ کوٹ ہیں آئی ہوپ اینڈ پرے کہانے والے میکچوں میں یہ اپنی جو کنٹینیوٹی ہے اچھی پرپرومنس کی وہ قائم لکھے پر یہ جو یو ای کی کنڈیشن ہیں یہ پاکستان سے تھوڑی منتج ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک جز وقتی ہوم بیرائے کرکٹ کا ہم یہاں پر بڑی کنٹ کھیل کر رہے ہیں سپورٹ بھی ہے بلکہ اچھی طرح ہے اچھا راجل صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں یقیناً ایک بہت شاندار پرفرومنس نظر آئی جس سے ہم نے بات کی کہ پوری ایک ٹیم ایفر تھی ٹیم جو ہے وہ جہل ہو کر نظر آئے تھی وہیں پر دو ہمارے تجربہ کار خواتلین کھلاڑی ہیں نیدہ اڈار اور آلی آریاز جن سے بہت زیادہ امیدی بھی ظاہر ہے وابستہ ہے نیدہ اڈار نے 150 میچ کھیل رکھے ہیں آلی آریاز نے 90 میچز کھیل رکھے ہیں ٹی ٹی انٹرنیشنلز کے تو ان دونوں پلیئرز کا پرفروم کرنا پاکستانی ٹیم کیلئے کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کا رول جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے میچز کے اندر دیکھیں میں سات آگ سات سے آلی آریاز کو نیدہ کو سب جانتے ہیں ان کو فالو کر رہا ہوں یہ بھی جیسے ہماری کپتان جو ہے وہ ایک ایک کرکٹر دکھائی جاتی ہیں فیزیکلی اور بائی مومنٹ بائی بائی اکشن بائی بائی ایویرٹنگ آلی آریاز بھی بیسی ہی ہیں لیکن انفرچونیٹلی میں سمجھ جتنا ان کو ابھی ریسن ڈیس میں اوپر جانا چاہیے ان ٹرمز آف بیٹنگ بھی بھی اچھا کنٹیبوٹ کر دیتی ہے اس کا پتان کی نشانی ہوتی ہے اور جانتہ انگر دعکتر دلو کل ان کا انکہ دیشل پر فرمنس بیٹنگ ببال اور اس میں بڑا ضروری ہے اس کی اچھے وراؤنڈر ہون پرفارم کرنے والے ہوں تو ہم نے کل یہ دیکھا ہے بائی اول میر گو کے ایک دو مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری فیلڈنگ تھی وہ باڈی سلوپی رہی کیش بھی دروپ ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ریکٹ کپنگ کے شووے میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا ڈاؤن ڈالیک سائی آپ نے دیکھا وہ انتی سپیشن ٹھیک نہیں تھی پھر کچھ فیلنگ بھی ٹھیک نہیں تھی یہ بھی جگہ کیشز بھی ڈراؤپ ہوئے لیکن جاہر ہے کہ جب آپ جیتے ہیں تو سائی چیزیں جو ہیں وہ پاسے پتے کے لیا تو اس میں ایمپورومنٹ کی گو جائش ہے اور جن بکرکٹر سے آپ نے ذکر کیا یہ بڑی سینیز اور بڑے عرصے سے ان کے خدمات جو ہیں اس سے ہماری کرکٹ مستفید ہوتے رہی ہے ومن کرکٹ کی اور ان کو کنٹرز دینا ہوگا ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور خاص پر آلیا ریاض پر آج کل اگر کچھ بیٹھ پیچ آیا ہوا اب دیکھ رہے ہیں ہماری پر فارم کر رہی تو جیسے ہی میرے کھا میں وہ کلک کریں گی وہ ایک وننگ کنٹیبوشن لیٹر ان دارڈر میں دیتی رہی ہیں بولنگ میں بھی زائر ہیں ان کو ازمانا چاہیے میرے خیال میں نیدہ ڈار پاکستان کی پہلی بولر تھی جنہوں نے سو وکٹس حاصل کی تھی ٹی ٹوانٹی فارمٹس کے اندر ایک سو ستاون میچز میں ان کے کل وکٹس جو ہے وہ ایک سو تین تالیس ون فورٹی تری وکٹس حاصل کر چکی ہیں اور بیٹنگ میں اگر ہم بات کرو ہیں تو انہوں نے سات مرتبہ تک پچاس رنز کا انسہ جو ہے وہ عبور کیا ہے نیدہ ڈار اور آلیا ریاض دونوں کے اگر ہم نمبرز دیکھیں تو انہوں نے یہ دو کلاڑی ایسی ہیں جو ایک ہزار رنز سے زائد بنا چکی ہیں ٹی ٹوانٹی فارمٹ کے اندر دو ہزار چوالیس نیدہ ڈار نے بنائے ہیں اور آلیا ریاض نے چھانویں میچز کھیلنے کے بعد ایک ہزار ایک سو بارہ رنز بنائے ہیں تو ان دونوں کی بیک کے اوپر ایکسپیرینس بھی ہیں نمبرز بھی ان کو بیک کرتے ہیں اس وقت پاکستان مومنز ٹیم کو ان دو کلاڑیوں سے بہت زیادہ توقعات بھی وابستا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں اچھا راج صاحب ابھی آپ سے قبل سلمان بٹسا بھی مرسا ٹیرفون لائم پر موجود تھے ان سے بھی ہم نے جانا چاہے لیکن آپ کو بھی کمنٹ لینا ضروری ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کمنٹ کریں کیونکہ آپ بھی اس مینجمنٹ کے بہت سا لوگوں کے بہت قریب رہ چکے اسمان قادر نے جو ریٹائرمنٹ کا پیسٹ آ لیا ہے اس سے پہلے کپتان بھابر آزم ریٹائر ہوئے محمد یوسف اور فخر زمان کی جانی سے جس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے اب یہ اسمان قادر کی جو وائپ نے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب فیورٹیزم جو ہے اور نیپورٹیزم جو ہے یہ پیک پہ ہے پی سی بی میں اور فخر زمان نے بھی کہا کہ جناب کمیونکیشن گیپ بہت ہے تو اس پر کیا کہیں گے آپ آخر کیسے ان سے رابطہ کیا جائے کس طرح سے پریئر ساری کہتے ہیں کہ جناب ہم میسیج انہیں کر دیتے ہیں ریپلائی تین چار چار دن کے بعد آتا ہے یہ جو ایک بیروکریٹک کیلس ہوتا ہے نا وہ اداروں کو برباد کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان پیکٹ بورٹ ہے ایک اچھا ادارہ ہے یہ ایک اکٹرز کا دوسرا گھر ہونا چاہیے میں بہت کم دوستوں سے میرے سب باپر کام کرنے والوں سے واقعیت ہے مجھے اچھے پاسی بھیج دیتے ہیں میں جاکے چیکھا پر میں دیکھتے لیتا ہوں لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہے اسے اب اسمان نے کہا یہ بات کی ہے سر اسی وجہ سے آپ اندر کی بات نہیں بتاتے ہمیں کیا آپ کو پاسیز ملتے ہیں میرا خیال ہے اسی وجہ سے آپ اندر کی بات نہیں بتاتے نہیں نہیں میں اندر کی بات آپ کو کیا بتاؤں وہ تو ایک آپ سب لوگ آپ سے کچھ بھی ہوا جو مجھے میرے حلم میں نہیں ہے یہ میرے حلم میں ہے بات ہے کہ یہاں پر اب ہونا یہ چاہیے کہ پریروں کو یہ ایسا ایٹیٹوڈ ہو جائیں کہ یہ پیز اوفیشلز کے بورٹ کی عزت کریں اب بیسے جو عثمان کی بات ہے مجھے عبدالقادر صاحب کے ہماری اسمپلی نیاز مندی تھی وہ کھل کے باتیں کرتے تھے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو یہ بات بھی وہ کر لیا کرتے تھے وہ بڑے واضح شفاق اور صاف انسان تھے عثمان بھی زیادہ ان کے صاف زیادے ہیں وہ بھی کٹی کر لیا کرتے تھے ٹیم کا ساتھ وہ متقدر کرتے تھے لیکن وہ دل کے صاف تھے اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں یہ بڑا رولاتا ہے بڑا آپ کو اوپر بھی لے کے جاتا ہے تو جو لائم صافی ان سے ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بات شروع نے کیا ہے جو فیصلہ کیا ہے اس میں حق بجانا ہوگی اچھا راجے صاحب ایک بریک لینی ہے شاہب بریک لینی ہے بریک سے جب واپس آتے تو پلیسی ٹاپک کو کانٹینیو کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کپ جو چل رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس پر بھی آپ سے میں کمینڈ لینا چاہوں گا ایک بریک کے بعد جی stay with us Welcome back جی بات ہو رہی ہے پاکستان کریٹ کے منیجمنٹ کے والے سے جو معاملات چل رہے ہیں ہم نے اسمان قادر کی بات کی اس سے قبل پاکستان میومنٹ ٹیم کی فتوحات کا جو سلسلہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ دراز ہو جائے پہلی فتح لی ہے اس کے بعد آگے سنڈے بڑی امپورٹنٹ وہ گیم ہے وہ بھی ہم جیتنے میں کامے ہو اچھا راج صاحب یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے چیمپینز کپ ہوا اب یہ جو پریزیڈنٹ کپ ہو رہا ہے اس میں ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی بھی منٹو یا کوئی بھی سلیکٹر یا کوئی بھی عالی عوضیدار جس نے ٹیم دیکھنی ہے پلیئرز کی پرفارمس دیکھنی ہے اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کہ اس بچے کو گروم کیا جا سکتا ہے اس ٹرنامیٹ سے یہ والا پروڈیکٹ نکل سکتا ہے ہم صاحب آپ نے بات شروع کیا ہے تو پر اصلاح اس کے پاس پنزر میں چلے جائیں پاکستان کپ جو کہ پیزیڈ کپ کی بات آپ نے کیا کہ اس میں دپارمنٹلی ٹیم ہے اب یہ دیکھئے PIA, Railway, Habib Bank UBL, House Building Finance Corporation National Bank, Shipping Corporation Panko, Dow Jones, MCB Service Industries اس پائے کی ٹیم میں کھیلتی تھی دپارمنٹل کرکت میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان ٹیموں کو اور ان کے مالکان کو بھی یا ان کے کتے دھتا ہے جو اس وقت شرکت کر رہی ہیں اس میں غنی گلاس, KRL, State Bank, Babda اشال, HEC, Oil & Gas PTV اور سوئی Northern Gas ان کو بھی سلیوٹ ہے کیونکہ انہوں نے جب دم توڑنے تھی دپارمنٹل ٹیم میں تو انہوں نے ٹیم میں بنا کے پھر اس شمع کو روشن کر دیا اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو جن کو بڑی مراد دی گئی ہیں کہ وہ اپنے کمروں سے باہر نکلیں گے یا نہیں اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری کرکٹ بورڈ کی جو بیوراکسی ہے اس کو یہ دیکھ رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر konflikt of interest ہے یا نہیں ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو اسے بڑے آدھیو گیاں پر تکھیل دیا ہے تو اس کی demand جو بڑی مراد دیا ہے کہ اس کی دیمانڈ پر کئی اور ہے یا نہیں لوکلی وہ پی ایسل میں انوالو ہے یا نہیں کہ یہ department کے ساتھ ان کی کیا اس وقت treatment ہے تو یہ سائے چیز دیکھیں یہ دوسرے سارے protocol جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے تھے کہ آپ اب جائیں گے کہاں رہیں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں ہوتھیں گے کیا travel کیا arrangement ہوں گے یہ ساری باتیں میرے خال میں کی ہوں گی جن لوگوں نے اس view of contract جو ہے اس کو design کیا ہوگا جو آپ کے خطشات ہیں حمزہ اگر آپ بچی طریقے سے ہر پروگرام میں ایک دو سوال ایسے کرتے رہیں گے تو بہت سے چیزوں کا کبڑا درست ہو جائے گا جواب اس طرح ہی ہونا چاہیے جیسے اخلاف سے آپ کا سوال ہے تو ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے یہی طبقہ ہے کہ جو mentor ہیں یہ ہمیں گھومتے پھر تر رہے آنے چاہیے ان کا شوق ہونا چاہیے ان کا ذوق ہونا چاہیے وہ determination اور جو ایک dedication ہے جو search out اور to further enhance the pool national pool جس میں اب نہ ہونے کے برابر تیلنٹ ہے بیک اپ کا تو اس میں بڑا بہت بڑا ستم ہوگا اگر اس موقع پر ہم نے کوئی کوتاہی بڑھتے کیونکہ کوئی گوھرے نایات کا ہے oil and gas میں ہے غنی میں ہے یا ویب دیا میں ہے وہ تو یہی ہی رہا شراث جا کر دیکھیں گے اگر یہ کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پچھلے دس نورہ ساز جم دیکھتے چلے آرہے ہیں اور جس کا جو پیک ہم نے دیکھ دیا اگنس بنگلہ دش and during the cricket world cup ٹھیک ہے اچھا جی پیلڈنٹ کپ کے کل کا میچ کم ہے حال آپ پر ساندھے رکھوں تو کل کا میچ جو ہے وہ ایچی سی اور سٹیٹ بینک کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ڈائیمنڈ کرکی گراؤن اسلامباد میں جس میں سٹیٹ بینک کی ٹیم نے ٹاس جتنے کے بعد بیٹنگ کی اور ان کی جو ٹاس جتنے کے بعد بالنگ کی ایچی سی کی ٹیم کو ان میں بیٹنگ کرنے کی دعوت دی انفرچونیٹلی ایچی سی کی ٹیم جو ہے وہ صرف ایک سو گیارہ رنس پر آل آؤٹ ہوئی جس کو بہ آسانی نو آشاریہ پانچ اوور میں چیز کر لیا سٹیٹ بینک کی ٹیم نے محمد فیزان نے پیسٹ گندوں پر چوراسی رنس کی ایننگز خیلی تو کل کے میچ کر یہ حوال ہے اب بگ کوسٹن مارک ہے بہرحال یہ تو ہم اس پیٹ فارم سے ہمیشہ ریکویسٹ ہی کرتے رہیں اور ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو زیادہ نہ کریں اسے موقع ضرور دیں آج کے شو سے اتنے